اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم دوستو میں نے جیسے کی پہلے بھی کہا تھا اس جنگ میں کئی مورچے جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف کھلنے جا رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کے خلاف بھی یہ نئے مورچے جو ہیں وہ لگتار کھلتے جا رہے ہیں جہاں اس جنگ کی اگر بات کی جائے 42 دن کے جنگ کی تو جتنا آسمانی کرتب دکھا کر کے گازہ میں نقصان پہنچانا تھا یا لیبنان پر جتنے آسمانی کرتب دکھا کر کے امریکہ اور اسرائیل کو یہ نقصان پہنچانا تھا وہ وہ پہنچاتے رہے اور آگے کتنا پہنچائیں گے اس کا اندازہ نہیں ہے پر ہوا میں اڑنے والے اسرائیل اور امریکہ کو زمینی جنگ جیتنے کے لیے زمین پر آنا پڑے گا جہاں زمینی جنگ کی اگر بات کی جائے تو ایک اور نیا مورچہ جو ہے عراق سے اسرائیل امریکہ کے خلاف کھل گیا جہاں کتائی بریگیٹ کی انٹری اس جنگ میں ہو چکی ہے اور صاف طور پر کتائی بریگیٹ کے دوارہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا تب تک ہمارے حملے جو ہے وہ دشمن کے اوپر رکنے والے نہیں ہیں اور کتائی بریگیٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ لگاتار جو ساتھ سے زیادہ حملے عراق اور سیریا کے اندر امریکہ کے اوپر ہوئے ہیں اس میں اسلامی ریسسٹنس جو کتائی بریگیٹ ہے نجابہ ہے ان تمام لوگوں دورا یہ حملے کیے گئے لگاتار امریکی ملٹری بیس کے اوپر جہاں ہوا میں اڑ رہے تھے سینک اب زمینی جنگ میں ان کا اصل میں پالا پڑا ہے جہاں گازہ کے اندر بات کروں تو گازہ میں کس طریقے سے ہماس دورا گھیرا گیا ہے کیونکہ آپ تمام لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ صرف الکسام بریگیٹ ہے الکسام بریگیٹ نے ہی ہر جگہ سے مورچہ سمال رکھا ہے پر الکسام بریگیٹ کی بھی کئی شاکھائیں ہیں جو گازہ میں الگ الگ جگہ پر مورچہ سمالے ہوئی ہیں ویسے ہی اب کتائی بریگیٹ جو ہجباللہ کی شاکھا ہے جو ایراق میں امریکہ کے خلاف مورچہ سمالے کی جہاں ہماس کی بات کریں تو سب سے پہلے الکسام بریگیٹ نے مورچہ سمال رکھا ہے ہوای حملوں کا ٹینکوں کو اڑانے کا وہی دوسری جگہ سے ہماس کی ہی الکدوس بریگیٹ ہے جو زمینی جنگ میں مٹبھیڑ آمنے سامنے اسرائیل ڈیفنس فورس اور الکدوس بریگیٹ کا آپ دیکھتے ہوں گے جو ویڈیو بھی لگاتار سامنے آتے ہیں کئی ٹینکوں کو اڑانے کے ویڈیو بھی سامنے آتے ہیں اور اسی میں ایک شاکھا ہے مجاہدین بریگیٹ جس نے مورچہ غازہ کے اندر سمالا ہوا ہے اور چوتھا ہے جینن بریگیٹ جس نے جینن ویسٹ بینک میں مورچہ سمالا ہوا ہے اور اسی میں ایک ہے بلاتا بٹالین جس نے خاص طور پر ویسٹ بینک میں مورچہ سمال رکھا ہے اسرائیل ڈیفنس فورس کے خلاف اب ایسی ہی گیرہ بندی جو ہے وہ ہجب اللہ کی طرف سے شروع کر دی گئی ہے جہاں میں نے پہلے بھی کہا تھا کئی سنگٹھن کوئی دیش اس میں کودے یا نہ کودے کوئی مسلم دیش حملہ کرے یا نہ کرے پر جو آپریشن چلایا گیا ہے آپریشن ال اکسا فلڈ اس میں کئی مورچے جو ہیں وہ کھلیں گے جس کی تصویر آپ کے سامنے ہیں جہاں یہ صاف طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اراکی ریسسٹنس اینیمی ٹو سی بیلو انٹر پلسطینس لیبریشنس جب تک فلسطین اب آزاد نہیں ہو جاتا تب تک دشمن کے اوپر حملے جو ہیں ہمارے رکنے نہیں والے کیا کچھ کہا گیا ہے اسے بھی جاننا سمجھنا ضروری ہے جہاں کتائب ہجب اللہ پارٹ آف دی اسلامی ریسسٹنس ان اراک جو کی ایک حصہ ہے خاص طور پر ہجب اللہ کا ہی جو کی یہ تصویر لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہے کہ کتائب ہجب اللہ اسلامی ریسسٹنس ان اراک جو کی ہجب اللہ کا ایک پارٹ ہے جہاں ہجب اللہ نے لیبنان بارڈر سے گھر رکھا ہے اسرائیل کو جہاں اسرائیل کا اس جنگ میں ساتھ دے رہا ہے اس کا باپ امریکہ کیونکہ کئی مسلم دیشوں نے اپنی گداری کے سیٹیفیکٹ بھی اس جنگ میں دیئے ہیں جہاں امریکہ کو پوری طریقے سے حملہ کرنے کے لیے اپنے ہوای اڈے دے رکھے اور ہوای حملوں میں ہی کرتب دکھا کر کے سب سے زیادہ نقصان اسرائیل اور امریکہ جنگوں میں پہنچ جاتا ہے جہاں بمباری کی جاتی ہے یہ تمام چیزیں دنیا کے سامنے ہیں پر زمینی جنگ میں کیونکہ جنگ ایک امریکہ اور تالیبان کی افغانستان میں بھی چلیا اور کس طریقے سے تالیبان نے گھیرا خاص طور پر زمینی جنگ میں امریکہ کو وہ تصویر دنیا کے سامنے ہیں کیونکہ تب بھی یہی بتایا جا رہا تھا کہ امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تالیبان ختم ہو گیا اس کی کمر ٹوڑ گئی نقصان ہو گیا اب کبھی تالیبان کھڑا نہیں ہو پائے گا پر آج ریزلٹ دنیا کے سامنے ہیں جہاں دیگازہ سٹریپ انڈی پلیسٹینسی ریسسٹنس امیڈ آپریشن الاخصہ فلڈ اسٹریسنگ اس کمیٹمنٹ ٹو ڈائریکٹ اسٹرائیک اگینس دی اینمی ہم سیدھا حملہ کرنے کے لیے اب تیار ہے اب یہ لکھا چھپی کا کھیل جو ہے وہ ختم ہوا جہاں دی بریگیڈ سیڈ انہ سٹیکمنٹ تھزے دیٹ لیجنٹری اسٹیڈنیس دی پلیسٹینس پیپل ان دی فیس اور بروٹلی آف جائنیس سپورٹڈ پائی دی لیٹسٹ امریکن ملٹری ان انٹیلیجنٹ مچینز صرف اس جنگ میں ہمارے لوگوں کو شہید کرنے کا کام کیا گیا ہے امریکہ کے دورہ اور صرف امریکہ ہی نہیں اس کی انٹیلیجنس ویبھاگ ہی نہیں بلکہ اس میں انگلینڈ فرانس اور انہیسٹن کنٹری جس نے پورا صحیح کیا اور جب یہ تمام لوگ جائنیوں کا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے لوگوں کا نرسنگھار کرنے کے لیے تو اب ہم بھی خلنب خلہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی اس جنگ میں رکنے والے نہیں ہیں جو تصویر دنیا کے سامنے خاص طور پر دکھائی ہیں کیونکہ یہ راکٹ اٹیک ٹارگٹ یو ایس بیس ان ال امر آئل فلڈ ان ایسٹن سیریہ جہاں اراقی اسلامی ریسسٹنس کی طرف سے سیریہ کے اندر جو امریکی ملٹری بیس ہے کل اس پر اب کتائی پرکیٹ اس جنگ میں خل کر کے سامنے آ چکا ہے جہاں اس ورس ٹول علمائدین ان ویڈرز ری دیٹ مسائل اٹیک ٹارگٹڈ دی یو ایس اوکیپیشن بیس ان دی ال امر آئل فلڈ ایسٹ دیر اززور کنفارمنگ دی فائر رپٹڈ انسائیڈ دی بیس جہاں یہ حملہ کیا گیا دیر اززور اگر بات کی جائے اس کی تو خاص طور پر اب تک سبجیکٹڈ ٹو 56 اٹیک سین اکٹوبر 17 آپ سترہ تاریخ سے لے کر کے اب ایک مہینے ہونے جا رہے ہیں جہاں بیتے تین سال سے کوئی حملہ امریکی ملٹری بیس پر سیریہ ایراک میں نہیں ہوا وہاں چھپن حملے محض 28 دن کے اندر ہو گئے جو یہ سافطور پر دکھاتا ہے کہ اس جنگ کے دائرے جو ہیں اب پڑ چکے ہیں اور اب ہوا میں اڑنے کے بجائے زمین پر جنگ لڑنا پڑے گا اسرائیل کو جہاں اس کی ہر طرف سے یہ گھیرہ بندی تیز ہو رہی ہے اور کتائی برگیٹ بھی جنگ میں کچھ چکا ہے اور مزابہ نے بھی کھل کر کے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس جنگ میں ہیں ہر ایک تصویر ہر ایک پہلو جنگ سے جوڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ